بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آٹو ہیکر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ مارے سامنے ہونڈا ویجل دوزار چوہتہ کا گئر بکس پڑھا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو دوزار چوہتہ مرڈل میں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے ہی یہ ڈیفیکٹا ہے منفیکچررس کی طرف سے کہ اس گئر بکس میں اپسر ایشو آ جاتے ہیں تو جاپان سے جو گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں ان میں فاسٹ افول تو آئل جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اور سیکنڈ ٹھنگ اگر آپ ہونڈا ویجل رکھتے ہیں یا آپ کو لینی ہے ہونڈا ویجل تو آپ یاد رکھیں کہ ہونڈا ویجل ایسی گاڑی ہے کہ آپ نے اس کو کنٹینیوشلی تین سو کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلانا گئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈول کلچ ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اس میں پلاسٹک پارس ہوتے ہیں اور گئر کے اندر کچھ پلاسٹک پارس ہوتے ہیں جو کہ آور ہیٹ ہو کے پیگل جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہونڈا ویجل جو ہے اس کا گئر بکس خراب ہو سکتا ہے یہ ہے جی ڈول کلچ کا ایکچویٹر موٹر جو ہوتی ہے جو آئل سپلائے کرتی ہے یہ اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں ان میں ڈوٹ فور کا آئل پڑتا ہے اور ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ پریشر سے آئل آگے دول کلچ میں سپلائے کرتے ہیں جس سے دول کلچ فنکشن کرتا ہے یہ گئر بکس کی شکل آپ دیکھ لیں یہ اس کی گئر بکس کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے یہ اب اس کو ہم واش کر رہے ہیں دھو رہے ہیں ساف کر رہے ہیں یہ ہونڈا ویزل گاڑی ہے ہونڈا فٹ کا انجن اور اس کا انجن گئر بکس تقریباً سہم ہی ہوتا ہے اور دو تین گاڑی ہیں ان کا سہم ہوتا ہے یہ ہم نے اس کو کھولا ہوا ہے اس کا فلائے ویل آپ کو نظر آ رہا ہوگا گئر بکس کھولا ہوا ہے ابھی اس کا یاد رکھیں اگر آپ ہونڈا ویزل لینا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے لینے سے پہلے آپ تھوڑی ریسارچ کر لیں دوزار چودہ مارڈل کی جو ہونڈا ویزل ہے اس میں منفیکچر ڈیفیکٹ ہے گئر بکس میں اس کا گئر بکس خراب ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کنٹینیوزلی تین سو کلیمٹر سے اباب چلاتے ہیں تو اس کو ریسٹ نہیں دیتے اگر تو گئر بکس میں فالٹ آ جائیں گی اس میں گئر بھی ڈیمج ہو سکتا ہے ڈول کلاس ڈیمج ہو سکتا ہے ایکچوٹر ڈیمج ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنی گاڑی کو ریسٹ دینا ضرور یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ دوزار چودہ گاڑی جو ہے اس سے افوائیڈ کریں اور اگر آپ نے امپورٹ کروائی بھی ہوئی ہیں آپ رکھتے بھی ہیں آپ امپورٹ کروانا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ جپان سے گاڑی امپورٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا گئر آئل ضرور چینج کریں تاکہ آپ اس مسئلے سے بچ سکیں باقی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ پریں لائک کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کسی قسم کی ہائبرٹ گاڑی کا کام کروانے کے لیے مجھ سے رابطہ کریں پارس کے ساتھ تسلی باقش کیا جاتا ہے گرنٹی کے ساتھ بہتر ہے یہ